بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک چیپ چینل امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ ایش بیل کی ایٹی ایم سے آسانی سے رقم نکلوا سکتے ہیں اس کے لئے بلکل آسان سا طریقہ ہے لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے آپ پڑے لکھے ہیں یا پڑے لکھے نہیں ہیں اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں پھر بھی آپ آسانی سے ایٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں قائد کر سکیں تو لائنوں میں لگنے سے بہتر ہے دوسروں کو کہنے سے بہتر ہے اب جو اور لوگ جو ٹرانزیکشن کرنے آتے ہیں وہ آسانی سے آپ کے جو روپے ہیں اس کو فراڈ کر کے نکال سکتے ہیں یا جو کارڈ ہے وہ آپ کو ایکسپائر کارڈ دے سکتے ہیں دوسرا کارڈ لے کے جا سکتے ہیں آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا ہم چلتے ہیں ویڈیو کی دیٹیل کی جانت کیسے آپ ایٹی ایم سے پیسے نکلوائیں گے ہم نے یہ دیکھیں گوگل پہ جا کے how to withdraw money from احساس پروگرام یہ لکھا یہ دیکھیں ویب سیٹ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے اب ہم نے بینک والی ویب سیٹ جو ہے یہ اوپن کر دینا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا banks news.p کے اس پہ لکھا ہوا ہے how to withdraw احساس کفالت cash from hbl atm step by step اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو step by step میں آپ کو بتاؤں گا کریں گے یہ دیکھیں سائیڈ اوپن ہو چکی ہے یہ آپ کو ایک غورت نظر آ رہی ہوگی جس نے ایٹی ایم سے پیسے نکلوائے ہیں احساس کفالت کے ہم چلتے ہیں detail کی جانے یہ دیکھیں step لکھے ہوئے ہیں how to withdraw احساس cash from hbl atm لیکن ہم اس کے steps کی طرف چلتے ہیں جب پہلے انٹر کا بٹن دبائیں یعنی جب آپ hbl atm پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چار طرح کے بٹن ہوتے ہیں سب سے اوپر ہے c l e a clear یہ والا جو بٹن ہے yellow color clear ہے اس کے نیچے cancel کریں یعنی آپ نے کوئی digit یا کوئی entry غلط کر لی ہے enter کرنے کے بعد ایرو کا نشان بھی ہے سب سے پہلے آپ نے گرین بٹن پر enter enter پہ klik کرنے enter پہ klik کرنے کے بعد step number two دیکھیں step number two پہ آپ سے دو چیزیں پوچھی جائیں گی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو انگلیش پہ کلک کر سکتے ہیں اردو والے پہ klik کرتے ہیں رائٹ سائیڈ والے پہ یہ ہوگئے step two steps ہوگئے ہم چلتے ہیں step number three کی جانب اب دیکھیں step number three میں احساس کفالت پروگرام بٹن پر کلک کریں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے ATM services اس کے بعد احساس کفالت پروگرام پھر نیچے ہے debit card services biometric account کی تصدیق آپ نے کیا کرنا ہے احساس کفالت پروگرام سے پیسے نکال 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 پر آپ نے کلک کر دینا ہے اچھا کچھ ATM machines ہوتی ہیں وہ ٹچ ہوتی ہیں یعنی آپ نے صرف احساس کفالت پروگرام جو لکھا پر 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 کریں گے لگائیں گے تو automatically یہ option open ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کے side پر یہ button ہوتے ہیں 1 2 3 4 تو اس کے بالکل ساتھ حالا جو button ہوگا وہ اپنے press کر دینا ہے یعنی یہ جہاں پر لکھا ہونا ہے ساتھ کفالت پروگرام اس ساتھ پر بٹن ہوگا جو ادھر option ہے اس کے right side پر ہوتا ہے دھائی side پر اور جو option لکھے ہوتے ہیں اس کے left side پر یہ button ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ click کریں step number 4 کی باری آگی اپنا شناختی card number 10 کریں تو آپ کے پاس ایک box open ہو جائے گا اوپر لکھا ہوگا برائی میربانی 13 جہاں 13 لکھا آجائے تو اس کا مطلب ہے شناختی card کے جو ہنسے ہوتے ہیں وہ 13 digits ہوتے ہیں تو آپ نے 13 digits کرنے ہے شناختی card number کے for example 36101 اس طرح یہ code ہو گیا شروع پھر درمیان والا code اور end page جو ایک digit ہوتا ہے وہ 2 4 6 8 یا 0 یہ عورتوں کے لئے ہوتا ہے اس طرح 1 3 5 7 9 یہ مردوں کے لئے ہوتا ہے تو جو آپ کا end والا number ہوگا یہ total ملائیں تو 13 digit بن جائیں گے اس کے بعد دیکھیں پھر یہ clear کر دکھایا ہے تیرہ ہنسوں پر مشتمل شناختی کار نمبر درج کریں تو جب آپ درج کریں سٹیپ نمبر 5 جو ہے وہ آپ کی بائیومیٹرک ہے اپنا انگوٹھا یا کوئی انگلی بائیومیٹرک ڈیوائس پر رکھیں تو یہ دیکھیں یہ تصویر بنی ہو یہ اس طرح کا ایک وہ پہ سسٹم ہوگا بائیومیٹرک کا جہاں آپ اپنا تھم رکھیں گے یا کوئی فنگر رکھیں گے جو آپ کی نادرہ سے بائیومیٹرک آپ نے کروائی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ تھم ہے وہ بائیومیٹرک نہیں ہوتا یعنی نادرہ سے ویریفائی نہیں ہوتا تو آپ نے سب سے پہلے نادرہ جانا ہے وہاں اپنے تھم کو اگین ویریفائی کروائیں جیسے ویریفائی کروائیں گے پھر آپ ایٹی ایم پہ جائیں گے دوبارہ آپ نے وہ تھم رکھ رکھ ہے پھر آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ میچ کر جائے گا اس کے بعد دیکھیں تصدیق کی صورت میں رکم وصول کریں تو جیسے آپ بائیو بیٹک کریں گے تو آپ کو سٹیپ نمبر سکس میں آپ کے جو رکم ہے وہ آپ نکلوا سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کتنی رکم ہے اور اس کے بعد اس کو ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں یہ سٹیپ نمبر سکس تک دیٹیل تھی آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ